اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے چند مقصود مسائل کے ساتھ ہم حاضرِ حدمت ہیں جیسا کہ گزشتہ پروران میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں اور یہ بھی بتایا کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کی عمریں کتنی ہوں گی آج ہم آپ کو یہ مسئلہ بتائیں گے کیا فوت شدگا کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے کہ نہیں تو میرے دوستوں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ قربانی کیا آپ پر واجب ہے آپ نے اپنا وجوب ادا کر دیا ہے یا نہیں اگر آپ پر قربانی واجب تھی اور آپ نے اپنے کسی فوت شدہ باپ بھائی بین کسی کی طرف سے قربانی کر دی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دی تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی علماء فکر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا واجب ادا کرو جب آپ کا واجب ادا ہو جائے گا تو قربانی ادا ہوگی اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنا واجب ادا کر چکیں گے تو بے شک آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں یا اپنے والد محسلم کی طرف سے قربانی کریں یا کسی اور کی طرف سے قربانی کریں جو فوت ہو چکے ہیں تو آپ کی قربانی مستحب کہلائے گی ان کو ثواب ملے گا یہ بسند زیدہ عمل ہے ایک حدیث پاک ہے وہاری شریع میں حدیث موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دو جانور زبا فرمایا کرتے ایک اپنی طرف سے اور اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے حضور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا کہ میری امت میں کون ایسا ہے جو میری طرف سے قربانی کرے گا یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس کو طاقت دی ہے صاحب نساب ہے حیثیت رکھتا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے ذریعے آپ کا قرب حاصل کر سکے قربانی محض اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے لیکن جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربانی کرے گا تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی حاصل ہوگی اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کیا قربانی کے جانور میں حقیقہ کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں تو بالکل ناظرین سامعین ہو سکتا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ قربانی اور حقیقے کے مسائل تقریباً برابر ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ حقیقہ سال میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے اور قربانی سال میں صرف تین دن دس یارہ اور بارہ تاریخ کو ذلحج کی یہ ادا ہوتی ہے اس لئے حقیقے کا گوشت بھی اس کے بھی تین حصے ہیں اور اسی طرح قربانی کے گوشتی طرح وہ تقسیم کیا جائے گا بارہال یہ دو اہم مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جا سکتی ہے حتیٰ کہ آقا عزوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور جان بوچھ کر قربانی نہ کرے فرماے وہ ہماری عید گاہ کے آگے پیچھے نہ بھٹکے کتنی سخت وعید سرور کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس لئے میرے دوستو قربانی لازمی کرو جس کے پاس طاقت ہے اس صاحب نصاب ہے یا صاحب استطاعت ہے میں نے ان کے دونوں کے بارے میں ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے آپ بشک دیٹیل سے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ قربانی ضرور کرے ضرور کرے ضرور کرے کیونکہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم کو قربانی کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کے اور کوئی عمل پیارا نہیں ہے شاید کسی صاحب کے دل میں یہ خیال آئے کہ کسی غریب کی کسی یتیم کی کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے وہ مدد ضرور کرے لیکن قربانی کرنا افضل عمل ہے ان دنوں میں اللہ کو محبوب ترین اگر کوئی عمل ہے تو وہ قربانی ہے اگر اس پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی ادا کرے مجائش کے کہ وہ غرابہ اور یتامہ کی مذہب کرے بلکہ وہ گوشت غرابہ اور یتامہ میں تقسیم کرے اور ایک مسئلہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ غیر مذہب کو یعنی غیر مسلم کو قربانی کے گوشت نہیں دیا جا سکتا نہیں دیا جا سکتا صرف یہ تقرب الاللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس پر مسلمانوں کا حق ہے مسلمان ہی قربانی کے گوشت استعمال کریں گے اور انہی کو ہی یہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین حضا کریں